سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں ہماری جان پہچان والوں میں فوتگی کو چودہ دن ہوئے ہیں اب عید آگئی ہے سننے کو ملا ہے کہ جب تک چالیس دن نہ ہو جائیں وہ عید نہیں منا سکتے کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے یہ بالکل غیر اسلامی عقیدہ ہے میرے بھائی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ میت پر سوگ کریں سوائے خاون کے چار مہینے دس دن کرے گی اور وہ بھی اگر وضع حمل ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا سوگ اور کوئی سوگ نہیں تین دن سوگ ہے اور سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی انہوں نے چیخنا چلانا ہے تین دن اس گھر میں کھانا نہ پکے باقی لوگ ان کو انٹرٹین کریں یہاں پہ کھانا نہیں پاک رہا ہوتا ہے لیکن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سوگ منا رہے ہیں یہ کوئی سوگ ہو رہے ہیں تو سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے اور یہ پہلی شبرات پہلی یہ لوگوں کی بنائیوی چیزیں ہیں اس کی کوئی حصر نہیں ہے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے اور میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک بڑی حران کون حدیث بتاؤں سیدہ ام حبیبہ جو امہات المومنین سے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ان کا جب باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تین دن جب گزر گئے نا تو سیدہ امہ حبیبہ نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوئے انہوں نے کہا میں نے اسی لئے یہ خوشبو ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی کسی کے اوپر میرا باپ مرا تھا تین دن پورے ہوئے تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کی ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہے یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرنا امہات المومنین کی سنت ہے تاکہ آپ جیسے جاہلوں کو دین سکھایا جائے ورنہ ان کو ضرورت تھی کہ ایک بندے کا باپ مراو ہے ضروری اس نے سب کے سامنے خوشبو ملنی رنگ والی اور اعلان کرنا ہے کہ آج ہی گواہ ہو جاؤ کہ تین دن پورے ہو گئے آج کے دور کے لوگ تو اسے بدخلاقی سمجھیں گے ہمارے معاشر میں بدخلاقی ہے بھی ہے لیکن جب دین سکھانا ہوگا تو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا جائے تو اسی طریقے سے میری طرح سے اگر کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو مجھے آپ اس ٹائٹل پر سمجھیں کہ میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں تو میری بات کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں اعلانیاں کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کسی معاملے میں یا کوئی چیز کرتا ہوں تو وہ میرے منصب اور پوسٹ کا تقاضی ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہر بندے کا نہیں کہ وہ یہ کر سکے نہ ہر بندے کی جرت ہے ہو سکتا ہے آج کوئی کرے تو اس کو گھر میں ہی پٹائی ہو جائے اس کی تو تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے اور جو عورت کے لیے بھی چار مہینے دس دن سوگ ہے وہ بھی سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے دماز سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں بھئی جو پردہ آپ کا سوگ سے پہلے تھا وہی سوگ کے بعد ہے دماز سے پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہے سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت گھار سے باہر نہیں نکلے گی کسی خوشی کی اکٹیوٹی میں حصہ نہیں لے گی اگر اس گھار میں بھی اگر کوئی خوشی کی اکٹیوٹی آتی ہے تو وہ پوسٹ پون کر دیں اللہ یہ ہے کہ بہت بیمار ہو جائے اور اس کو ہسپیٹر لے کے جانا پڑ دیں وہ لادہ بات ہے سوگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خوشی کی اکٹیوٹی میں نہیں لے گی وہ بلکہ وہ اسی دیکھے سے چار مہینے دس دن اپنے گزارے گی البتہ اگر وہ پریگنٹ ہے ڈیلیوری ہو جاتی ہے ڈیلیوری ہوتے ہی اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا چاہے اسی دن ڈیلیوری ہو جائے چالیس دن کے بعد وہ نیا نکابی کر سکتی ہے اس کیس میں اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی پریگنٹیفائی کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکل پتہ کر لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہماری نانی امہ ستر سال کی ہے نانا ابو فوت ہو گئے ہیں تو اب سوگ کی ضرورت نہیں ہے سوگ ہے پائیں سو سال دی بڑی ہے پائیں یہ شریح حکم ہے اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے اس میں ایک ایک سیپشن ہے وہ پگنینسی والی اور اگر وہ پریگنٹ اور ہوتا ہے پھر چار مہینے دس دن نہیں ہے اگر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا ہے تو وہ وضع عمل کے بعد بھی چالیس دن کے بعد ہو سکتا ہے اس کو آٹھ مہینے لگ جائے اس کا سوگ اس اعتبار سے ختم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی ٹھیک ہوگا جی تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے آپ سے اکثر